بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یو بالعالمین الرحمن الرحیم وصلاة والسلام على رسول النبی جل کریم عزیز طلبہ السلام علیکم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فسی سیکنڈ ایر کا چپٹر نمبر فیفٹین فیزیکس کا چپٹر کا نیم ہے الیکٹرومگنیٹک انڈکشن تو فیزیکس کا پندرواں چپٹر ہے اس میں ہم نے الیکٹرومگنیٹک انڈکشن کے بارے میں پڑھنا ہے تو اس کا پہلا ٹاپک ہم آج پڑھیں گے اس سے پہلے مجھے الیکٹرومگنیٹک انڈکشن کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہیے کہ الیکٹرومگنیٹک انفیکٹ الیکٹرو جو ہے نا لفظ الیکٹرو یہ الیکٹریسٹی سے ہے اور مگنیٹک جو ہے یہ مگنیٹیزم سے ہے تو اٹ مینز کہ الیکٹرومگنیٹک انڈکشن جو ہے یہ ایک ایسا جو فینومینا ہے جس میں الیکٹریسٹی اور مگنیٹیزم کا اپس میں کوئی نہ کوئی ریلیشن ہے اس چیز پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے تو یہ الیکٹرومگنیٹیزم ڈسکور کب ہوئی کیسے ہوئی اس کو کس نے سب سے پہلے جو ہے نوٹ کیا کہ الیکٹرومگنیٹیزم جو ہے یا الیکٹریسٹی اور مگنیٹ جو ہے ان کا اپس میں ایک ریلیشن ہے یہ سب سے پہلے جو ہے ہینز کریسٹین اوسترڈ ایک سائنٹیسٹ تھا اس نے ڈسکور کیا کہ جب کوئی وائر ہے نا اس طرح کی کوئی بھی وائر ہے یہ ہے کوئی وائر کوئی کنڈکٹنگ وائر ہے اس میں سے جب کرانٹ پاس ہوگا تو اس کے اردگرد میں ایک مگنیٹک فیلڈ جو ہے مگنیٹیزم جو ہے وہ پرڈیوس ہو جائے گی اس کے اردگرد میں کرانٹ اس طرح پاس کرے یا اس طرح پاس کرے تو اس کے گرد جو ہے ایک مگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ پرڈیوس ہو جاتا ہے اس چیز کو سب سے پہلے جو ہے ہینز کریسٹین اوسترڈ نے ڈسکور کیا تھا اس کے بعد ایٹین تھرٹی ون میں میچل فرادے نے انگلنڈ میں جبکہ جوزف ہینری نے یو ایسے میں ڈسکور کیا یہ چیز انہوں نے نوٹ کی کہ اگر کسی کنڈکٹر میں سے کرانٹ گزرے تو مگنیٹک فیلڈ نے ڈیوس ہوتا ہے لیکن اس کے اپوزیٹلی اگر کوئی مگنیٹک فیلڈ پہلے سے ہے اس میں اگر کسی کنڈکٹر کو رکھا جائے یا گزارا جائے اس میں سے تو اس کنڈکٹر میں کرانٹ پرڈیوس ہو جاتا ہے میں پھر سے دورا دیتا ہوں کہ کرسٹین اوسترڈ نے یہ ڈسکور کیا تھا کہ اگر کسی کنڈکٹر کسی وائر میں سے کرانٹ گزرے تو اس میں مگنیٹک فیلڈ اس کے گرد گرد پرڈیوس ہوتا ہے جبکہ مچل فرادے اور جوزف ہینری انہوں نے یہ چیز جو ہے ڈسکور کی یا اس چیز کو نوٹ کیا کہ اگر مگنیٹک فیلڈ آرےڈی ہے اس میں اگر کسی کنڈکٹر کو رکھا جائے یا موو کرایا جائے تو اس کنڈکٹر میں آٹومیٹیکلی ایک جو ہے کرانٹ پرڈیوس ہو جائے گا اس کرانٹ جو پرڈیوس ہوا مگنیٹیزم کی وجہ سے مگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے اس کرانٹ کو انڈیوس کرانٹ کہتے ہیں اسے پہلے ہم صرف بیٹری کے ذریعے کرانٹ پرڈیوس کر سکتے تھے لیکن اس کے بعد جو ہے ہم مگنیٹیزم اور مگنیٹک فیلڈ کو یوز کرتے ہوئے کسی کنڈکٹر میں بھی کرانٹ پرڈیوس کر سکتے ہیں تو مچل فراڈے سے کسی نے کہا تھا کہ آپ یہ جو ہے کسی کنڈکٹر میں مگنیٹیزم کی وجہ سے کرانٹ کو پرڈیوس کر رہے ہیں کیونکہ وہ کرانٹ بہت چھوٹی مقدار میں تھا بہت کم تھا وہ آپ کو میں ابھی پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا دوں تو مچل فراڈے کو کسی نے کہا تھا کہ یہ اتنی سی معمولی سے کرانٹ کا کیا فید ہے جب آپ اس پہ اتنی محنت تگو دو کر رہے ہیں تو مچل فراڈے نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا اسی کرانٹ سے روشن ہو جائے گی اور آج ایسا ہی ہے کہ ہمارے گھروں میں جو کرانٹ ہے وہ الیکٹرو مگنیٹیزم کے پروسس سے ہو کر ہی ہم ہم تک پہنچ رہے ہیں تو برحال ہم مچل فراڈے کا جو ایکسپیریمنٹ اس کو پرفارم کر کے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی یا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک میں تب تک جب تک میں اپنا پریٹس تیار کرتا ہوں میں تب تک ویڈیو کو پاس کر دیتا ہوں تو جی دوستو یہ ہمارے پاس ایک ملٹی میٹر چھوٹا سا ہے ہر سٹوڈنٹ سے پاس یہ ہونا چاہیے بزار سے یہ تین سو ساڑھے تین سو میں مل جاتا ہے تو الیکٹری سیٹی کے مختلف ایکسپیریمنٹ کو گھر پر پرفارم کرنے کے لیے یہ جو میں رکمنٹ کروں گا کہ ہر سٹوڈنٹ کو لینا چاہیے تاکہ گھر میں اپنے جو ہے ایکسپیریمنٹ کر کے اپنے نالج کو جو ہے ایکسپیریمنٹلی ویریفائی کر سکے تو ہم نے ایک یہ ملٹی میٹر لیا ہے اس کے ساتھ میں نے یہ دو کو کوئل لیے ہیں کوئل کے آئے ہیں کہ ایک وائر ہے سیم اسی طرح کی وائر ہے جس طرح کی یہ ہے یہ وائر ہے کپر وائر ہے سٹریٹ وائر تھی اس کو میں نے وانڈ کر کے وانڈ کر کے اس کو میں نے کوئل کی شکل دے دی ہے اور اس کے یہ اتنی ٹرنز بنا لی ہیں آپ کے سامنے یہ ہے یہ اور اسی طرح ایک اور میں نے کوئل لیا ہے سیم اسی وائر کا میں نے بس اس کی جو ہے ٹرنز کم ہے اس سے اس کی ٹرنز زیادہ ہیں اور اس کی ٹرنز کم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک میں نے جو ہے یہ اپریٹرس خود سے ہی تیار کیا ہے میگنٹس ہیں عمومن گھر میں ہی ہمارے پڑے ہوتے ہیں خراب جو سپیکر وغیرہ ہیں ان کا یہ نکال کے میں نے یہ اپریٹرس بنایا ہے بزار سے نہیں لیا تاکہ آپ بھی کئی کسی پرانے میگنٹس سے ہی اسی اپریٹرس کو بنا کے اسی ایکسپیریمنٹ کو رپیٹ کر سکیں آپ کو بزار سے مہنگے والا یا کوئی پروفیشنل میگنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اسی سے ہی آپ اپنا ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے میں نے یہ میگنٹس ایک دوسرے کو ساتھ سامنے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کے درمیان میں یہ جو سپیس ہے یہاں پہ مگنٹک فیلڈ پیدا ہو جائے بس آپ نے اتنا سا دیان رکھنا ہے کہ ان کو اس طرح سے آمنے سامنے رکھنا ہے جہاں پہ اٹریکشن ہو رپلشن والی سیڈ ہیں آپس میں نہیں سامنے کرنی اٹریکشن والی سیڈ ہیں آپس میں سامنے کرنی تاکہ ان کے درمیان اٹریکشن بن کے مگنٹک فیلڈ ہو بن سکے اب ہم اس کو اس ایکسپیریمنٹ کو اس طرح سے کرتے ہیں جو ہمارا ملٹی میٹر ہے اس کو ہم سب سے پہلے یہ ملی وولٹس ڈی سی ڈریکٹ وولٹ ہیں اور اس کو میں نے دو سو ملی وولٹس کیونکہ یہ بہت کم اقدار میں ہوتا ہے یہ وولٹس بہت کم اقدار میں ہوتے ہیں تو ملی وولٹس پہ اس کو سٹ کر لینا ہے زیرو زیرو چیک کر لینا ہے اس کے بعد میں چھوٹے والا کوئل پکڑتا ہوں اور اس کو اس کی ایک جو یہ پروب ہے ملٹی میٹر کی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتی ہیں اور دوسرے والے جو اس کا ٹرمینل ہے اس کو دوسری پروب کامن والی کے ساتھ اٹیچ کر دیتی ہیں اب اس کے بعد آپ نے ایک چیز چیک کر لینا ہے ملٹی میٹر کو کیا یہ آپس میں یہ کنیکٹ ہو رہا ہے مطلب آپ ہم پہ یا کنٹینیوٹی پہ لاکے اس کو دیکھ سکتے ہیں ریڈنگ آ رہی ہے تو اٹ مینز یہ ہمارا ٹھیک ہے واپس دو سو ملی وولٹس پہ لے کے جاتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے اس کی ریڈنگ کو دیکھنا ہے یہ دیکھیں ایک چیز آپ نوٹ کریں میں پہلے آہستہ سے انٹر کر رہا ہوں اور نکال رہا ہوں اس کو اس جو ہے اپریٹس میں تو ہمارا جو ہے ریڈنگ جا رہی ہے وان پوائنٹ ٹو تک میکسیمم وان پوائنٹ فائب تک بھی جا رہی ہے اور میں اب تیزی سے کرتا ہوں تو وان پوائنٹ تھیری تک جا رہی ہے مطلب سپیڈ زیادہ کرنے سے ٹو پوائنٹ ٹو تک بھی گئی دیکھیں گوھر کریں اب میں اسے یہ وہ بھلا کوائل تھا جس کی ٹرنز زیادہ تھیں اب میں دوسرا کوائل دیتا ہوں جس کی ٹرنز کام ہے اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے کیا ہمارے ایکسپیرمنٹ پہ کیا اثر پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کوائل کو اٹیچ کر لیا ہے اب یہ اس کی ٹرنز کام ہیں اسے اب اس کو بھی نوٹ کرنا ہے یہ دیکھیں زیرو پوائنٹ فائی تک گیا ہے اس سے کام ہے وان پوائنٹ فائی تک اب اس کو سپیڈ کو زیادہ کرتا ہوں تو ابھی دیکھیں وان پوائنٹ فائی سے اب آب نہیں جا رہا وہ ٹو پوائنٹ سمتنگ پہ گیا تھا اب یہ وان پوائنٹ سیون سے اب آب نہیں جا رہا اب اسی ایکسپیرمنٹ کو کرانٹ پہ رکھ کے بھی چیک کر سکتے ہیں یہ ڈی سی اے ڈائریکٹ کرانٹ ایمپیرز اے مطلب ایمپیرز تو یہ کرانٹ کی رینج ہے وہ وارڈز کی رینج تھی اب میں کرانٹ کے پہ جائی جو ہے ہمارا ایکسپیرمنٹ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ کرانٹ کی ویلیو میں کیا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے میں جلدی سے یہ ایک ایک وائل کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کر کے دکھا دیتا ہوں آپ نے ملٹی میٹر پہ نظر رکھنی ہے یہ دیکھیں تقریباً زیرو پوائنٹ ٹو میلی وولٹس میلی امپیرز زیرو پوائنٹ ٹو فائیو میلی امپیرز زیرو پوائنٹ ٹو سکس میلی امپیرز سپیڈ بنانے سے زیادہ ہو رہا ہے زیرو پوائنٹ تو ڈیر سٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ ہم نے دو کوائلز پہ ایکسپیرمنٹ پرفارم کیا تو ہمیں امپیرز بھی دیکھنے کو ملے اور اس کے علاوہ وولٹس بھی دیکھنے کو ملے تو ہم نے ایک بات نوٹ کی کہ جو امپیرز یا وولٹس پیدا ہوئے ہیں جو ہمارا تھا کوائل وہ اس کی ڈیپینڈینسی کس چیز پہ ہے ایک چیز ہم نے نوٹ کی کہ جس کوائل کی ٹنز زیادہ تھی اس میں وولٹس بھی زیادہ پیدا ہوئے اور اس میں کرانٹ بھی زیادہ پیدا ہوا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نمبر آف ٹنز جو ہیں کوائل میں یہ جو نمبر آف ٹنز ہیں یہ جیسے جیسے بڑھائتے جائیں گے ویسے ویسے کرانٹ انڈیوس ہونے کی جو مقدار ہے بڑھتی جائے گی اور دوسری چیز ہم نے نوٹ کی کہ جو اگر ہم دیفرنٹ کوائلز لیں جن میں یہ جو کنڈکٹر ہے جو یہ وائر ہے یہ مختلف ہو کپر ہے یہ آپ سلور میں لیں ایلومینیم میں لیں تو آپ دیکھیں گے کہ سیم ٹنز ہونے کے باوجود سیم کرانٹ نہیں ہوگا جس میں ریزیسٹنس زیادہ ہوگی اس میں کرانٹ کم پیدا ہوگا جس کوائل کی ریزیسٹنس کم ہوگی اس میں کرانٹ زیادہ ہوگا تو ہم نوٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو انڈیوسٹ کرانٹ ہے وہ سپیڈ پہ ہوتا ہے سپیڈ کونسی سپیڈ کہ جتنا میں نے اس اپریٹس میں اس کو سپیڈ سے نکالا اتنا زیادہ کرانٹ آیا جتنا آہستہ سے موو کرایا اتنا کم کرانٹ پیدا ہوا تو مطلب یہ کہ پہلا تو اس کوائل کو موو کروانے کی سپیڈ ہے کتنی زیادہ سپیڈ ہوگی اتنا زیادہ کرانٹ ہوگا دوسرا ہے ریزیسٹنس اس کوائل کی جتنی ریزیسٹنس ہوگی اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا اور تیسرا پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے جتنی زیادہ ٹرنز ہوگی اتنا زیادہ کرانٹ ہوگا بہرحال ہم نے ایک بات چیک کی کہ مختلف ہم نے کوائلز لیے جن کا ریزیسٹنس مختلف تھی تو ان میں کرانٹ بھی مختلف پیدا ہوا لیکن کیونکہ ریزیسٹنس بڑھنے سے کرانٹ کم ہوا اور ریزیسٹنس کم ہونے سے کرانٹ بڑھا تو ایک چیز کم ہو رہی ایک بڑھ رہی تو دونوں کو پروڈکٹ پھر کونسٹنٹ ہی رہے گا کرانٹ بڑھے گا اگر ریزیسٹنس کم کریں گے تو اور کرانٹ گھٹے گا اگر ریزیسٹنس بڑھائیں گے تو اگر اگر ریزیسٹنس جو ہے آر سے میں ڈینوٹ کرتا ہوں اس کو میں انکریز کرواتا ہوں تو اس کے ساتھ آئی کرانٹ جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے سیمیلرلی اگر میں ریزیسٹنس جو ہے اس کو ڈیکریز کرتا ہوں مطلب میں کپر کی سے کے بجائے الومینیم اس سے بھی اچھا کنڈکٹر لے لیتا ہوں تو کرانٹ اور زیادہ اس میں انڈیوس ہوگا کرانٹ زیادہ پروڈیوس ہوگا مطلب یہ کہ اگر میں سلور لیتا ہوں سلور وائر تو اس میں کرانٹ جو ہے ایسے مثال کے طور پر آسمین سلور اور اگر کپر ہے کپر وائر کا میں کوئل لیتا ہوں اس میں کرانٹ آئی سی سی مطلب کپر اس میں پروڈیوس ہوگا تو میں نوٹ کرتا ہوں کہ جو کپر والا کرانٹ ہے کپر میں پیدا ہوا ہے وہ سلور والے سے زیادہ ہے بھجا کیا ہے کیونکہ اس کی ریزیسٹنس زیادہ ہے اس لئے اس کا کرانٹ کام ہے اور اس کی اس کپر کی ریزیسٹنس کام ہے اس لئے اس کا کرانٹ زیادہ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریزیسٹنس اور کرانٹ میں انورس جو ہے ریلیشن ہے لیکن جتنا ایک کام ہوتا ہے جتنے گنا کرانٹ جو ہے ریزیسٹنس ہم بڑھائیں گے اتنے گنا کرانٹ کام ہوگا تو اٹھ مینز کہ ان کا دونوں کا جو پروڈکٹ ہے آئی کروس آر وہ ہمیشہ سیم رہے گا کونسٹنٹ رہے گا میں پھر پیٹ کر دیتا ہوں فار ایزیمپل میرے پاس ٹو اہم ایسی باہر ہے جس کے ریزیسٹنس ٹو اہم اہم ہے اور اس میں کرانٹ جو ہے فور امپیرز پروڈیوز ہو رہا ہے اب میں ٹو اہمز سے فور اہمز کر دیتا ہوں تو یہ ٹو ہو جائے گا اوبرال ٹو فورز آر ایٹ یا فور ٹوز آر ایٹ مثال کے طور پر میں دے دیتا ہوں امپیر میرے پاس میں نے ریزیسٹنس لی ٹو اہم کی تو میرے پاس اس میں کرانٹ پھر فور اہم پیدا ہوگا تو کتنا ہو گیا فور ٹوز آر ایٹ اور اگر ریزیسٹنس میں لیتا ہوں فور تو کرانٹ کم ہو جائے گا ٹو ہو جائے گا ٹو فورز آر ایٹ اسی طرح اگر میں ریزیسٹنس لے لیتا ہوں ایٹ کرانٹ وان امپیر ہو جائے گا کرانٹ کم ہو اور کم ہو جائے گا ایٹ ایٹ مینز ہمارے پاس آنسر جو ہے یہ سیم ہی آتا جائے گا تو آئی کروس آر جو ہے ایک فکس ویلیو ہوگی اسی فکس ویلیو کو ایک سی فکس ویلیو کو آئی کروس آر کو اومز لاکی شام شکل میں ہم نے دیکھا آئی کروس آر جو ہوتا ہے یہ ایک وولٹیج ہوتا ہے تو اس وولٹیج کو ہمیں کہتے ہیں یا ای 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 ایف ہمیں کہ چھوٹا ہے میں لکھ دیتا ہوں الیکٹرو موٹیو فورسز آپ اس پیج نمبر ون کی سکرین شوٹ لے لیں میں کلیر کر دیتا ہوں آپ اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں ہماری پاس جو ڈیوز ڈی ای ایم ایف ہے پروڈیوز ہوئی ہے یہ کس چیز پر Process ہم نے ایکسپیریمنٹ میں نوٹ کیا تھا ایک تو اس کی نمبر اوف ٹنز پر جتنی زیادہ ٹنز ہوگی اس میں جتنی زیادہ راونڈز ہوں گے ای 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 اتنا زیادہ وولٹ پیدا ہوگی دوسرا ایک چیز اور پہ بھی کہ یہ میکنٹ کتنے مضبوط ہے جتنا زیادہ بڑا میکنیٹک فیلڈ ہوگا بڑے مضبوط میکنٹ لگا کے مضبوط میکنیٹک فیلڈ ہوگا اتنا زیادہ ای 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 ف پیدا ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے میکنٹ ہے بڑے میکنٹ لے کے نوٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پر فارم کر کے دیکھیں آپ آپ کو ویریفائی ہو جائے گا کہ جتنا بڑا یہ ہم اپریٹس لے رہے ہیں جتنا مضبوط ان میں بڑے میکنیٹک لگا لگا رہے ہیں اتنا کرنٹ اور وولٹیج اتنے زیادہ پروڈیوس ہوں گے تیسرا کس پہ ڈیپینڈنسی جو وائر ہے اس کی ریزیسٹنس پہ تو ہماری ریزیسٹنس تین ہوگی ایک کہ اس کی ٹرنز اس پہ ڈیپینڈنسی دوسرا اس کے سٹریندھ پہ تیسرا اس کی ریزیسٹنس پہ اور چوتھا اس کو موو کروانے کی سپیڈ پہ جتنا زیادہ سپیڈ سے موو کرو گے زیادہ کرنٹ اور وولٹ پیدا ہوگا تو اب ہم دیکھتے ہیں انڈیوس ڈی ایم ایف ڈیپینڈز اپون مگنیٹک فیلڈ جتنا مضبوط ہوگا مگنیٹک فیلڈ مگنیٹک فیلڈ کو میں ایم سے لکھتا ہوں اگر یہ انکریز ہوتا ہے تو ہمارا ای ایم ایف بھی انکریز ہوتا ہے مطلب ان میں ڈیریکٹ ریلیشن ہے ایم اور وی ایم ایف میں ڈیریکٹ ریلیشن ہے جیسے جیسے یہ مگنیٹک فیلڈ کو بڑھاتے جاؤ گے ویسے ویسے یہ بڑھتا ہے یہ میں نے رفلی ایم سے ڈی نوٹ کیا عام طور پر ایم سے ڈی نوٹ نہیں کیا یہ جاتا آگے کے لیکچرز میں ہم آپ کو یہ بھی ڈیٹیل سے بتائیں گے دوسرا ہے ہمارے پاس سپیڈ آف لوب اس لوب کو کتنی تیزی سے ہم موو کروا رہے ہیں اس پہ جتنی سپیڈ مطلب اگر سپیڈ وی ہے وی کو جتنا بڑھاؤں گا اتنا ہی ای ایم ایف بھی بڑھے گا مطلب وی کے بھی ڈیریکٹرلی پرپورشنل ہے وی ای 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 ا کہ ایک کوئل لیا اس میں ٹرنز کام تھی دوسرا کوئل اس میں ٹرنز زیادہ تھی اس میں زیادہ وولٹ پیدا ہوئے اس میں کام وولٹ پیدا ہوئے اس کا مطلب ہے number of ٹرنز پر بھی direct اس کا relate number of ٹرنز in a loop یہ loop ہے یا یہ کوئل ہے اس میں loop تو اگر number of ٹرنز کو میں لکھتا ہوں n سے تو اس کا بھی direct relation ہے v e-m-f سے انٹ ہر میں کہہ سکتا ہوں جو ہماراーん ڈیوشٹ ای ای مF ہے ای 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 ایف اس کا ڈیریکٹر لیوشن ہے ویلاؤسٹی سی ویلاؤسٹی سپیٹ اس کو میں سپیڈ لکھ دیتا ہوں سپیڈ سے پھر ڈیریکٹر لیشن ہے اس کا مگنیٹک فیلڈ سے ڈیریکٹر لیشن ہے نمبر آف ٹنز تینوں سے اس کا ڈائریکٹ رلیشن ہے ان میں سے کسی کو بھی بڑھاتے جاؤ یہ تینوں کو بڑھو EMF ہمارا بڑھتا جائے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اس میں بیسک سی چیزیں ہیں کہ EMF جو ہے وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک بات یاد رکھنا کہ یہ EMF جو ہے یہ اس کوئل کی لینڈ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا لینڈ مطلب اس کا ریڈیس اس کا کتنا میں نے بڑا بنایا چھوٹا بنایا بلکہ اس کی ٹرانز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس وائر کی لینڈ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا یہ وائر کتنی لمبیہ آپ نے لیا تھی بلکہ اس کی ٹرانز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی رزسٹنس پہ حا inhabit پہ میں نے mention نہیں گی لیکن رزسٹنس کے ساتھ اس کا الٹ relation ہے جو ہے EMF ہے یہ اس کا resistance کے ساتھ aligned relation ہے reciprocal ہوتی ہے reciprocal مطلب کہ inversely proportional ہوتی ہے resistance جتنی زیادہ ہوگی EMF کم produce ہوگا تو یہی تھے ہمارا basic سی چیزیں تھیں انشاءاللہ next جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہوگا موشنل ای 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 پہ بڑا انپورٹنٹ لیکچر ہے بڑی اہم ہے تو آپ نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ جو ہے موسیل ای 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 پہ بات کریں گے آپ اس جو پیج نمبر ٹو کی سکرین شوٹ لے سکتی ہیں